دوستو اگر آپ ہی رویتو شرمہ کو دنیا کا سب سے خطر ناک کھلاڑی اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور امریکہ کے ورلڈ کپ میچ میں ویسے تو کیمرمن کافی بیجی رہے لیکن جب بھارتی گنباجوں نے تحلکہ مچانا شروع کیا تو کمرے میں ایک ایسی خوبصورت مسٹری گل قید ہو گئی جس سے دیکھ کر پورا کرکٹ جگت اپنا دل دے بیٹھا اتنا ہی نہیں سوری کمار یادو کے چھکو پر یا خوبصورت مسٹری گل انوکھے انداز میں ٹھومکے لگا کر ہر کسی کو اپنا بنا لیا تو آخر کیسے کیمرے کی نظر سے نہیں بچ سکی یا خوبصورت مسٹری گل کیسے نیو یورک میں اس لڑکی نے بھارت کو کیا دل سے سپورٹ بھارت کی جیت پر کس انداز میں بنایا اس خوبصورت گل ننجسن یا تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دوستو بھارتی ٹیم اپنا تیسرا مقابلہ امریکہ کے ساتھ نیو یورک کے میدان پر کھلنے اُتری اس مقابلے میں کپتان روش شرما نے ٹوس جیت کر پہلے گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکہ کو بلے باجی کرنے کے لیے آمنترت کیا جب امریکہ کے بلے باج بھارت کی خطرنا گنباجی لائن اپ کے آگے گھٹنے ٹیک رہے تھے اس درمیان اسٹیڈیا میں موجود ایک خوبصورت حسین لڑکی کو جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا جسے تو اس لڑکی کے اداوں کو دیکھ کر ہر کوئی اپنا دل دے بیٹھا اتنا ہی نہیں کیمرامین بھی لڑکی پر فوکس کرنے کے لیے مجبور ہو گیا اس کے بعد تو یہ لڑکی ہر وقت لائم لائٹ میں آنے لگی جب عرشدیب سنگھ نے ایک ہی اوبر میں دو وکٹ بھارتی ٹیم کے جھولی میں ڈال دیئے تب تو یہ لڑکی خوشی سے جھو مٹھی اتنا ہی نہیں ہاردک پانڈے آکشا پٹیل کے ساتھ ساتھ عرشدیب کے بھی اور وکٹ کے طور پر یہ لڑکی بیچ میدار میں تھنگ کے لگانے لگی اس کا خوبصورت ڈانس بھی دیکھ کر ہر کوئی اس لڑکی پر پھیدا ہو گیا تو سچ میں یہ بھارتی ٹیم کی بہت بڑی فین نظر آ رہی تھی ہاتھ میں ٹیم انڈیا کا تیرنگا لہرہے جا رہی تھی اور بھارت کی بہت بڑی دیوانی لگ رہی تھی جب عرشدیب سنگھ نے اپنا چوتھا وکٹ لیا تو یہ لڑکی مانو عرشدیب پر اپنا پورا پیار لٹھائے بیٹھنے لگی بیچ اسٹیڈیم میں ہی سب ایک سامنے ڈانس کرنے لگی جس کے بعد کیمرامین ایک بار پھر فوکس کرنے سے مجبور ہو گیا اور یہ لڑکی تو چرچہ کا وشہ بن گئی جب امریکہ کی پوری ٹیم 20 اوبر میں کیوال 110 رن بنا سکی تب تو اس لڑکی کے خوشی کا کوئی ٹھیک آنے نہیں تھا جب بھارتی ٹیم لکشکہ پیچھا کرنے اتری اور میدان پر روید کے ساتھ ویرات آئے تب تو اس لڑکی نے نوکھ انداز میں جشن منایا جی ہاں سچ میں یہ ویرات کی بڑی فین لگ رہی تھی لیکن جب کوہلی روید شرما رشاپ پنت سستے میں پویلین لڑ گئے تو یہ لڑکی فوٹ فوٹ کرونے لگی مانو اس لڑکی کا دل ہی ٹوٹ گیا ہو لیکن میدان پر سوری کمار یادو اور شیو اندوے دھما کے دار انداز میں ٹیم انڈیا کو سمالا اور چوکے چھکوں کی بارش کر دی تب تو یہ لڑکی خوشی سے جھوم ہو تھی اور لگتار سوری کمار یادو کے نارے لگا رہی تھی سچ میں یہ بہت بڑی فین سوریہ کے لگ رہی تھی تب سوری کمار یادو نے ایک ایسا چھکا لگایا تو گینج سیدھا اس ٹیڈیم کے باہر چلی گئی اور تب یہ لڑکی مانو سوری کمار یادو پر اپنا پورا پیار لٹا بیٹھے گی جیہاں تو سچ میں یہ ٹیم انڈیا کے بہت بڑی دیوانی تھی نیوارک میں آ کر بھارت کا کھولیام سپورٹ کر رہی تھی اس لڑکی نے اپنی کاتلانہ اداؤں اور اپنی خوبصورتی سے ہر کسی کو اپنا بنا لیا جب ٹیم انڈیا نے یہ مقابلہ بڑی آسانی سے کیوال اٹھارا اوور میں اپنے نام کیا تو اس لڑکی کے خوشی کا کوئی ٹھیک آنے نہیں تھا سچ میں یہ لڑکی بھارت کی بہت بڑی فین نظر آ رہی تھی جس طرح سے اس لڑکی نے ٹیم انڈیا کو سپورٹ کیا وہ دیکھ کر ہر کوئی حران تھا تو یہ لڑکی رات و رات سوشل میڈیا پر بھی تیجی سے وائرل ہو چکی ہے ہر کوئی اس لڑکی کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے لیکن کچھ پتا نہیں چل پایا ویسے ہی کچھ لڑکی کے بارے میں پتا چلے گا ہم آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے رویت شرمہ ازوار بھارتی ٹیم کو ویلڈ کپ کی ٹروپی دلا پائیں گے نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ہندوستان کے سب سے بڑے ہیرو عرشدیب سنگھ نے پہلے اپنی آگ اگلتی ہوئی گین بازی سے بھارت کو جیت دلا کر بنے من آف دہ میچ لیکن پھر اس کا پورا کریڈٹ انہوں نے رویت کو دیتے ہوئے کچھ ایسا کہہ دیا جسے سن کر تو پورا ہندوستان عرشدیب کو سلام کرنے پر مجبور ہو گیا تو آخر کیسے عرشدیب کی گھا تک گین بازی کے آگے گھٹنے ٹیک بیٹھے امریکہ کے بڑے بڑے بلے باز کیسے ٹیم انڈیا نے درج کی کبھی نہ بھولنے والی جیت جیت کے بعد عرشدیب نے کیا کچھ کہہ دیا دل جیت لینے والا بیان روفی دلا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو پہلے آئرلینڈ پھر پاکستان اور اب امریکہ کو ان کے گھر میں گھس کر دھول چٹانے کے بعد ٹیم انڈیا نے درج کی ورلڈ کپ کی لگاتار تیسری جیت اور پورے کرکیٹ جگت میں ایک بار پھر ڈنکہ بجا کر رکھ دیا آپ کو بتا دیں بھارت اور امریکہ کے بیچ مقابلہ نیو یورک کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں کپتان روہید شرما نے ٹوز جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور امریکہ کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا لیکن امریکہ کی ٹیم نے 20 اوور میں کیول 110 رن بنائے عرشدیب سنگھ کی گھا تک گین بازی کیا کہ امریکہ کے ایک بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکے اس میچ میں عرشدیب سنگھ نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار اوور میں نورن دے کر چار وکیٹ اپنے نام کیے اس لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کی شروعات بھی بہت خراب ہوئی 49 رنوں کے ہی سکور پر ورات کو ہو لی روہید شرما اور ریشپ پند بھی گھٹنے ٹیک بیٹھے لیکن اس کے بعد سورے کمار یادو اور شیوام دوبے نے مل کر ٹیم انڈیا کی پاری کو سمحالا امریکہ کی گین بازوں کی دھجیاں اڑائی دونوں نے مل کر پچاس رنوں سے ادھکی ساجہداری بنائی اس کے بعد سورے کمار یادو نے پرچن روپ میں اپنا توفانی ارد شدک ٹھوکا اس کے بعد ٹیم انڈیا کو ساتھ وکیٹ سے کبھی نہ بھولنے والی جیت دلا دی یہ نظارہ دیکھ کر تو پورا ہندوستان خوشی سے جھوم اٹھا لیکن ہر طرف عرشدیب سنگھ کے چرچے ہو رہے ہیں وہیں آپ کو بتا دیں عرشدیب کو ان کے گھاتک پردرشن کے لیے من آف دا میچ کا بھی اوارڈ دیا گیا اس کے بعد وہ بہت بھاوک ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا یہ اوارڈ کپتان روہد شرما کو دے کر ان کے لیے دل جیت لینے والا بیان دیا تو چلیے اب ہم آپ کو عرشدیب سنگھ کے بیان کو سناتے ہیں کیا کچھ انہوں نے من آف دا میچ روہد کو دینے سے دینے کے بعد کہا ہے من آف دا میچ بننے کے بعد عرشدیب سنگھ نے روہد شرما کو لے کر بیان دیتے ہوئے کہا کہا کہ میں اپنی ٹیم کے لیے یوگدان دے کر کافی خوش ہوں ہم نے امید نہیں کی تھی کہ ایسا پردرشن ہم کر پائیں گے لیکن یہ سب کیول روہد بھائی کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے پہلے ہی اوور پھینکنے کے لیے مجھے گین تھمائی اور وہ میرے لیے کافی کانفیڈنٹ تھے کہ ہم وکیٹ نکالیں گے اور ٹھیک وئی ہوا اس میچ کے پردرشن کا پورا کریڈٹ میں روہد بھائی کو ہی دینا چاہوں گا آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں وہ ہمیشہ میرے پر ٹرسٹ دکھاتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ مجھے ٹیم میں موقع دیا ہے میرے پاس ان کے لیے شبدوں کی کمی ہے اسی لئے میں نے اپنا ایوورڈ انہیں دینے کا پلان کیا میری پوری امید رہے گی کہ ہم اس بار بھارتیہ ٹیم کو کسی بھی حال میں ورلڈ کپ کی ٹروفی دلائیں میں ہر میچ میں اپنا یوگدان دوں گا یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو دوستوں دیکھا آپ نے کس طرح سے ارشدیب سنگھ نے من آف دا میچ بننے کے بعد روحید شرما کو اپنا ایوورڈ دے کر ان کے لیے تعریف کے قصیدے پڑھ لیے لیکن دوستوں اب آپ کو کیا لگتا ہے روحید شرما اس بار بھارتیہ ٹیم کو ورلڈ کپ کی ٹروفی دلائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں امریکہ کے خلاف ارشدیب سنگھ کی گھاتا گینبازی دیکھ کر ان کے ماتا پتا بہت بھاوک ہو گئے اور اپنے آسوں کو روک نہیں پائے اور پھر اپنے بیٹے کی اپلپدھی پر جو کہہ دیا سچ میں ان کی باتیں سن کر تو آپ بھی ارشدیب سنگھ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے تو آخر کیوں ارشدیب سنگھ کی گھاتا گینبازی دیکھ کر بھاوک ہوئے ان کے ماتا پتا ایسا کیا ارشدیب سنگھ کے ماتا پتا نے دیا بیان جو سوشل میڈیا پر خوب جم کر ہو رہا ہے ٹرینڈ کیا کچھ نم آنکھوں سے اپنے بیٹے کے لیے کہا یہ تو ہم آپ کو ضرور ان کے بیان میں سنائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے جسپریت بھومرا اور ارشدیب سنگھ میں کون زب سے خطرناک گینباز ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں لگا تھا اور دو مقابلے جیتنے کے بعد اب ٹیم انڈیا کی باری تھی امریکہ کے سامنے نیو یورک کے میدان پر اترنے کی کپتان روہید شرما نے اس مقابلے میں ٹوز جیتا اور پہلے امریکہ کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت ریت کیا اور خود گینبازی کرنے کا فیصلہ کیا کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ بھارتی ٹیم کی شروعات کچھ اس انداز میں ہونے والی ہے پہلے اوور ہی لے کر آئے ارشدیب سنگھ نے اس اوور میں وکیٹ کی جھڑی لگا دی سب سے پہلے انہوں نے شہین جہانگیر کو پویلین بھیجا تو پھر وہیں تورنٹ اینڈریو گاؤس کو بھی پویلین کا راستہ دکھا کر امریکہ کی کمر توڑ دی امریکہ پوری طرح سے بگھرتی ہوئی نظر آنے لگی بھارت کی خطرناک گینبازی کے آگے امریکہ کے ایک بھی بلے باز میدان پر ٹک نہیں سکے ارشدیب سنگھ اس کے بعد بھی رکے نہیں انہوں نے پھر نتیش کمار اور ہرمیت سنگھ کو پویلین بھیج کر چار اوور میں کیول نو رن دیتے ہوئے چار وکیٹ جھٹک لی اور امریکہ کی ٹیم کو بیس اوور میں کیول ایک سو دس رن ہی بنانے دیے